مسلمانوں کا لیڈرنسی وہیں بیٹھا رہے ہیں وہیں سے ساری جنگ کو دیکھتا رہے جب ضرورت ہو تب ہی میدان میں اترے اگر ایسی نوبت نہ آئے تو بچ نکلنے کا بھی راستہ ہو ایک تجویز ہے تو کاکیوں نے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک مرکزی خیادت تعمیر کرے تاکہ خدا نہ خواستہ فتح کے بعد شکست سے دوچار ہونا پڑ جائے یا کسی اور ہنگا بھی حالت سے سابقہ پیش آ جائے تو اس کے لئے ہم پہلے اسے مستعد رہے پہلے اسے تیار رہے جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحبہ جو ضروری ہے ایک اونچے ٹیلے پر اگر پڑاو ڈالتے ہیں بیچ میں جنگیں ہو رہی ہے اگر خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ پیش آتا ہے شکست ہو جاتی ہے یا چند لوگ حملہ کرنے کو آ جاتے ہیں تو وہاں جہاں مرکزی کیادت ہے لیڈرشپ کا جہاں مقام ہے وہاں پہ چند صحابہ تیار رہیں گے تاکہ اچانک آ کر نبید صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کی راہ سے جو لوگ آئے انہیں پکڑ سکے انہیں قتل کر سکے چنانچہ عرض کیا صحابی نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونہ ہم آپ کے لئے ایک چھپر تعمیر کر دیں جس میں آپ تشریف رکھیں اور ہم آپ کے پاس آپ کی سواریاں بھی مہیاں رکھیں اس کے بعد اپنے دشمن سے تک کر لیں گے اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی اور دشمن پر غلبات فرمایا تو یہ وہ چیزیں جو ہمیں پسند ہے اور اگر دوسری صورت پیش آ گئی تو آپ سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں در حقیقت آپ کے پیچھے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ہم آپ کی محبت میں ان سے بڑھ کر نہیں جو صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں معلوم نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہیں وہ ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والے ہیں آپ ان کے پاس پہنچیں اگر انہیں اندازہ ہوتا کہ آج جنگ سے دو چار ہونا پڑتا تو ہرگز پیچھے نہ رہتے اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظ فرمائے گا اگر آپ خدا نہ خوشتا ہے ایسا میں عملہ ہو اور آپ وہاں پہنچ جائے تو اللہ ان کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے گا وہ آپ کے خیر خواہ ہوں گے اور آپ کے ہمراہ پھر سے جہاد کریں گے یہ بہت زبردست تجوید تھی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی اور ان کے لئے دعائیں خیر کی اور مسلمانوں نے میدان جنگ کے شمالی مشرق میں ایک اونچے ٹیلے پر چھپر بنایا جہاں سے پورا میدان جنگ دکھائی پڑتا تھا پھر آپ کے اس مرکز قیادت کی نگرانی کے لئے حضرت سعید بن معاد رضیل تنوں جنہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی ان کی کمان میں انساری نوجوانوں کا ایک دستہ منتخب کر دیا گیا انساری نوجوانوں کا ایک دستہ اور یہ سعید بن معاد رضیل تنوں اس چھپر کے اطراف دیارہ دارے کھڑے ہو گئے یہ کیا تھا مرکز قیادت اب میدان جنگ میں مکی لشکر میدان جنگ میں مکی لشکر کی آمد دوسری طرف قریش نے وادی کے دہانے جو کہ وادی تھی بدر سے پہلے وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ وہاں پر انہیں پڑھاوڑا لاتا وادی کے دہانے بہار اپنے کیام میں رات گزاری اور صبح اپنے تمام دوستوں سمیت تیلے سے اتر کر بدر کی جانب روانہ ہوئے ایک گروہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاؤس کی جانب پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں چھوڑ دو کیونکہ پہلے ہی کونہ سامنے ہی تھا وہی ہاؤس تھا اس کے زور کوئی پانی نہیں تھا ایک گروہ ہاؤس کی طرف پانی پینے کے لئے پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہیں چھوڑ دو مگر ان میں سے جس نے بھی پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا جائے گا یہ ہے نبی یہ کیا ہے یہ ہے نبی جو وقت سے پہلے خبر دے رہے ہیں وحی کے ذریعے سے اپنے علم سے نہیں ذاتی علم سے نہیں اور عطائی علم اگر کہے تو عطائی علم وحی ہے وحی ہے جو غیب نہیں وہ صرف علم ہے کیا ہے صرف علم ہے تو آپ صلی اللہ علم نے کہا کہ جس نے بھی اس کا پانی پیا وہ اس جنگ میں مارا جائے گا صرف حکم من حضام باقی بجیا وہ بھی اس گروہ میں تھا وہ ہی پانی پینے کے لئے آیا تھا اور وہ بچ گیا وہ بعد میں مسلمان ہوا جتنے لوگوں نے پانی پیدے سب سب مر گئے وہ ایک بچ گیا اور بہت اچھا مسلمان ہوا حکم من حضام رضی اللہ عنہ ایک صحابی بعد میں اچھے مسلمان ہوئے ان کا یہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی پختہ قسم کھانی ہوتی تو اس طرح قسم کھاتے اور کہتے کہ قسم اے ازاد کی جس نے مجھے بدر کے دن سے نجات دی اللہ کی خوب تعریف کرتے دل سے اور کہتے اللہ کا شکر اللہ نے بدر کے دن سے بچا مہی پانی پی لے تھا تو مہی مر جاتا اللہ نے بچے اس دن پانی پیا بچ گئے مرحال جب قریش مطمئن ہو چکے تو انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لئے عمیر بن وہب جہمی کو روانہ کیا عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کا چکر لگایا بہت اہم نکتہ ہے جنگ کو سمجھنا ہے تو یہ ہم نکتہ ہیں عمیر نے گھوڑے پر سوار ہو کر مدنی لشکر مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لیا پھر واپس جا کر بولا ہم الفاظ ہے غور کیجئے واپس جا کر بولا کچھ کم یا زیادہ تین سو آدمی ہیں بس لیکن ذرا پھہ رہو میں دیکھ لوں کہ ان کی کوئی کمین گاہ یا کمک تو نہیں کمین گاہ اور کمک کیا مطلب ہے ایک لشکر سامنے ہوتا ہے جو دکھلانے کے لئے ہوتا ہے پیچھے بڑا لشکر چھپا ہوئے ہوتا ہے دوسرے نے سمجھنا کہ بس اتنے سے لوگ ہیں اس کو کہتے ہیں کمین گاہ یا کمک پیچھے بہت بڑی لشکر یہ ہوتی ہے اس نے کہا رکھو میں دیکھ کر آتا ہوں پھر گیا ہو اس کے بعد وہ وادی میں گھوڑا دورا دور تک نکل گیا ہے لیکن اسے کچھ دکھائی نہ پڑا چنانچہ وہ اس نے واپس آکر کہا کہ میں نے کچھ پایا نہیں لیکن آئے قریش کے لوگوں میں نے بلائیں دیکھی ہیں کیا کہا اس نے بلائیں مصیبتیں میں نے بلائیں دیکھی ہیں جو موت کو لاتے ہوئے ہیں مصیبت خود موت کو لاتے ہوئے ہیں یا صرف کے اوٹ مدینہ کے اوٹ اپنے اوپر خالص موت و سوار کیے ہوئے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجہ اور مہوہ خود ان کی تلواریں ہیں بس تلواری ہے ڈھال بھی نہیں ہے ان کے جسم پر ذرہے بھی نہیں ہے حفاظتی ڈریس بھی نہیں ہے ان کے جسم پر صرف حصول ان کی تلواریں ہیں اور ان کا یہ جوش و جذبہ جنگ کا اور جہاد کا کوئی اور چیز تلوار کر رہا ان کے بعد کچھ نہیں ہے خدای قسم میں سمجھتا ہوں ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہ ہوگا اور اگر تمہیں خاص خاص افراد افراد کو انہوں نے اگر مار دیا تو اس کے بعد جینے کا مزائی کہ تمہارے بڑے بڑے شرفہ بڑے بڑے شریف حضرہ سرداروں کا کر انہوں نے مار کر مر گئے تو وہ تو مر گئے تمہارے